اب وہ بات آہستہ آہستہ بالکل جسے کہتے ہیں نا پھر دوبارہ سے میدان سجرہ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ راہ ہموار ہو رہی ہے ایک بار پھر to knock the doors of court اس قانون سازی کو لے کر تحریک انصاف کا اپنا نیریٹیو ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ شاید آئین اور قانون کی بات نہیں مانی جا رہی جس کی تشریف سپریم کورٹ نے کی ہے جبکہ حکومت کہتی ہے کہ آئین کی روح کے این مطابق ہے جو ہم کر رہے ہیں You take on this جی یہ حکومت کی تیاریاں اس وقت زور پگڑ گئیں جب سپریم کورٹ کے دو ججز نے اختلافی نوٹ جاری کیا اور اس اختلافی نوٹ کے اندر انہوں نے کچھ بنیادی نکات اٹھائے اور ان پوائنٹس کی بیس کے اوپر اس میں ایک نون کو اور حکومت کو اس چیز کا موقع ملا کہ وہ اپنا یہ بل لے کے آئیں بل کی تیاری تو پہلے سے موجود تھی اس کی شکوں پہ بات ہو رہی تھی اس کی تیکنیکیلٹیز ڈسکس ہو رہی تھی لیکن اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے دو ججز کا جب اختلافی نوٹ آیا ہے تو اس سے حکومت کو ایک سہارا ملا ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائیں گے بعد اب جب حکومت نے یہ ترامیم کر دی ہے تو یہ تینوں ترامیم بہت اہم اس لیے ہیں کہ ایک تو پارٹی چینگ ہی کی جائے سکتی دوبارہ اچھا اب یہ بالکل سپریم کورٹ کے حلق نامے کے بالکل متصادم ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ سننی تھا کانسل میں ہیں یا آزاد تھے وہ اپنا حلق نامہ دے کے تو پی ٹی آئی میں آ سکتے ہیں پھر اسی طرح دوسری ترمیم مطارف کروائی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی سرٹیفیکیٹ الیکشن سے پہلے نہیں جمع کرواتے تو بعد میں آپ کو کوئی اس طرح کی فسلیٹیشن نہیں دی جائے گی اب اگین یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے یہ کنٹرڈکٹری ہے تو اس لیے حکومت نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو اتنی آسانی سے ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دینا تو اس لیے کیسے کیا عدالتی فیصلے کو غیر محصر کر سکتی ہے حکومت ماجین زامی صاحب کہ یہ نکتہ اس لیے قابل غور ہے کہ کیا عدالتی فیصلے کے بعد ہونے والی قانون سازی ماضی کے واقعات کے اوپر بھی عمل درامت کے قابل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ وہ سوال ہے کہ جس کا ابھی جواب موجود نہیں ہے اس پہ دو رائے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ایسا کر سکتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون سازی جس دن بل پاس ہوگا اس دن سے آنے والے آئندہ آنے والے مستقبل میں جو واقعات ہوں گے ان کے اوپر درامت ہوگا اس لیے پھر مجھے سپریم کورٹ میں جاتا لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں سنی اتحاد کانسل کے نام سے موجود ہے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ وہ ایز تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں جس کے سپریم کورٹ میں انہوں نے اجازت دی ہے اور حکومت نہیں چاہ رہی تو دیفنیٹلی اس دو پر ایک دفعہ پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں جائیں گی اچھا اس سارے عمل کے دوران ایک لفظ ہم سنتے تھے آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور ہم نے بھی پڑھا اور سنا جمہوری روایات اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی آئین بھی اجازت دیتا تھا اس کے تحت اس اس ٹرم کے تحت قانون اور آئین اجازت دیتا تھا لیکن وہ محض اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ ہماری جمہوری روایات نہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پارلیمان کے بہت سارے عمور جو ہیں وہ جمہوری روایات کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں کہ ہماری کے روایت ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی ان کی ڈیتھ ہو جائے تو جاری اجلاس اسی وقت ملتوی کر دیا جاتا ہے اور ایسی کئی اور روایات ہیں قانون سازی وغیرہ کو بھی لے کر اس سارے عمل کے اندر جمہوری روایات کہاں پہ ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ مادوم ہو گئی ہیں پہلے تحریکی انصاف نے بہت سارے تھوک کے حساب سے بلز منظور کرا کے اس کی دھجیاں اڑائیں اور لیگل آرڈرز کے ذریعے کوئی قصر پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این نہیں چھوڑ رہی تو آنے والے وقت کے اندر جب ہم اپنی ڈیموکریسی کی تاریخ دیکھیں گے یا لکھیں گے ان اقدامات کو ان قانون سازیوں کو کیسے دیکھا جائے گا ماجد نظامی صاحب جی یہ بڑا دلچسپ نکتہ اس لیے ہے کہ یہ جو آپ نے ٹائم پیریڈ کا تذکرہ کیا اس کے اندر میرا خیال ہے کئی روایات کو بدلا گیا ہے اور جس طرح آپ نے تحریک انصاف کے دور میں آرڈیننس کی بات کی وہ بالکل درست ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پنجاب اسمبلی کے دو دو اخلاس ہوتے رہے حالانکہ یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں اب ہر معاملے میں سیاستدانوں نے چونکہ عدلیہ کو خود یہ اختیار معاملہ مزید بگڑ گیا ہے اس لیے مجھ سے نہیں آتا کہ آئندہ کوئی اس طرح کی جمہوری روایات کے حوالے سے ہمارا پارلیمنٹ مستقبل کو بہت روشن ہے اچھا ایک اور اس میں نکتہ بڑا اہم جیسے کہ اس سے پہلے ہنہ نے سپریم کورٹ کے حال بات کی تو کیا سپریم کورٹ کے لیے اب اس فیصلے کو اس قانون سازی کے مطابق کرنا آسان ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ تو نظریہ ضرورت میں بلیو نہیں کرتی تو ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اچھے مارجن سے وہ فیصلہ دیا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق دیا اور پھر اس کے بعد اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے سپریم کورٹ کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان کیس اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے یہ فیصلہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس اور دیگر سینئر جج سائبان ہر معاملے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کام تو پارلیمنٹ کا ہے آپ قانون سازی کریں ہمارے پاس آ جائیں خان صاحب کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اس وقت قانون سازی کیوں نہیں کی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اب مسائل ہو رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جی سپریم کورٹ کا معاملہ جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے تو ہم یہ رائٹ سترہ لوگوں کو نہیں دے سکتے کہ وہ قانون ساتھ آئین کی تشریف پاور ڈالیں اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت فل کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے اور ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جب پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تو وہ ٹائم لائن بھی ڈسکس ہو گئی ہر چیز ہو گئی لیکن وہ الیکشنز نہیں ہو سکے جو کہ عدلیہ کے گردار پر ان کی آثورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس ٹائم بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس میں حکومت نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کو ایک دفعہ پھر مو توڑ جواب دے اور ان کو یہ بتائے کہ آپ کے پاس جو آثورٹی ہے وہ نہیں ہے اگزیکٹیو کی طاقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اس لیے تو ماجد نظامی صاحب اسی پر جو چیئرمن پی ٹائے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ اس غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے یہ قانون سازی ہے بدنیتی پر مبنی قانون سازی ہے اس کو ضرور مسترد کرے گی اور پارلیمان انہوں نے کہا سپریم ضرور ہے مگر آئین کی تشریح سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے تو پارلیمان کی قانون سازی اس سے جو آئین کی تشریح ہے وہ خط نہیں ہو سکتی جی بالکل یہ ٹرائینگل کا جو مسئلہ ہے یہ اس لیے چل رہا ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں ریاست عدلیہ ایک طرف ہوتے تھے اور ایک کوئی پارٹی جو نشانے پر ہوتی تھی اب یہ تین رخی معاملہ بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سیم پیج پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چونکہ دو بڑے ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں تو اس لیے پھر اس لڑائی کے اندر تیسری پارٹی تحریک انصاف اس کا فائدہ ہو رہا ہے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یا آئین و قانون میں ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کوئی ریلیف دینے کے مورڈ میں نہیں ہے اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا کیونکہ جب یہ بات یا پرٹیشن دوبارہ جائے گی کہ آپ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تو یہ بات پھر سپریم کورٹ میں ہی ایک دفعہ پھر ڈسکس ہوگی اچھا ماجید زمجم صاحب عمومی کیسز کے اندر آپ کو معلومی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو جج فیصلہ دیتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت یہ قانون موجود تھا ایون جسٹس قاضی فائزی صاحب کے کچھ بڑے اپورٹن فیصلے ہیں جس پہ تنقید کی گئی تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی کہ اس وقت یہ قانون موجود نہیں تھا جب یہ فیصلے کی گئے کچھ پرانے فیصلے اب جب یہ قانون سازی کی گئی ہے اس کی اوپر ترمیم کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے پہلے آیا ہے تو کیا یہ چیز بھی امپیکٹ کر سکتی ہے اور تحریک انصاف کے موقف کو تقویت دے سکتی ہے کہ جب یہ قانون سازی نہیں کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ دیا لہٰذا پہلے یہ ایمپلیمنٹ ہوگا یہ بالکل مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ بڑا عجیب و غریب اور مذہبہ خیز سا پوائنٹ ہے کہ جس میں حکومت ایک فیصلے کے بعد قانون سازی کر رہی ہے تو یہ ٹائم لائن ہے وہ اس طرح سے منطقی انداز سے سمجھ نہیں آتی کہ ایک فیصلہ جب ہو چکا ہے تو اس کے بعد قانون سازی کرنے کیا مطلب ہے اس چیز کو اب حکومت کی جانب سے بھی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا لیکن عمومی رائے یہی ہیں کہ اگر فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کے بعد قانون سازی کی جاتی ہے تو دیفنیٹلی فیصلہ پہلے امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد قانون سازی مثال کے طور پر جو تاریخ 7 اگست جس میں بل پاس ہوا ہے یا آج اگر وہ ہوتا ہے وہ اس کے آگے اس کو لے کے چلا جائے گا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے موقف میں کچھ وزن ہے اس حوالے سے اچھا اور یہ جس طرح سے کل ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ شازیہ مریض صاحبہ کی جو ڈیبیٹ تھی وہ بڑی سننے کے قابل تھی وہ کہتی ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ لوٹا کرسی ختم کرنے کے حوالے سے ہے تو ماجد نظامی صاحب جب یہ لوگ خود یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ممبران کی تو تب یہ چیزیں انہیں یاد نہیں آتی ہیں اور جب کسی اور جماعت کی باری آتی ہے یا اپوزیشن کی باری آتی ہے تو یہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں جی یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا علمیہ ہے کہ اپوزیشن میں جب وہ ہوتے ہیں اس وقت ان کا پوائنٹ آفیو مختلف ہوتا ہے جب وہ حکومتی بینچز پر آ کے بیڑھ جاتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آفیو اکثر بدل جاتا ہے ایک انصاف کے معاملے میں بھی ہم نے یہ دیکھا پیپلز بارٹی مسلم جی گرون کے بارے میں بھی ہم نے یہ دیکھا اور یہ بات لوٹا کریسی کی کی جاتی ہے تو دیفریٹلی جو سندھ ہاؤس کی میٹنگز تھی ان کو پھر آتا ہاں پر اینڈ تو یہ معاملہ اکٹیف ہے کہ اگر اس وقت کوئی آدمی حکومتی بینچز پر موجود ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا موقف اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اپوزیشن بینچز پر آتے ہیں ان کی زبانوں ترنہ جاتا نیوز کے اندر ہمارے پاس اس کی بھی اسطلاح موجود ہے نظامی صاحب وہ ہے ملک کے وسیط اور مفاد ملک کے وسیط اور مفاد میں آپ کو معلوم ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں چلے تھوڑا صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک تو ہم پارلیمان سے نکل کے اس طاقت کی طرف آتے ہیں جو پارلیمان بناتی ہے یعنی کہ عوام کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ ہے ہمارے آئین کے مطابق اس کی حقوق بہت برے طریقے سے نہ صرف سلب ہو رہے ہیں بلکہ اس کی اوپر اس وقت ایک ظالمانہ قسم کا ایک نظام مسلط ہے خاص طور پر اگر ہم بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں یا ایک ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں کیسا ظالمانہ نظام ہے جو کہ نہ صرف عوام کو دبائے جا رہا ہے بلکہ کہیں پہ اس کا خیال کر بھی نہیں رہا اور کہیں پہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا خاص طور پر خاص طور پر میرا اشارہ بجلی کی بلوں کی طرف ہے تو موجودہ جو اعتجاج ہو رہے جی خاص طور پر جماعت اسلامی ایک سٹیپ اس نے لیا ہے اور کل میں نے امیر جماعت اسلامی کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروسیڈ کریں گے ہم ہرتال کی کال بھی دیں گے اور جو کرنا پڑا کریں گے آپ اس طورتحال کو کس چانب جاتا دیکھ رہے ہیں کیا حکومت اس کانٹیکس میں کچھ کر پائے گی کچھ ریسپونس دے پائے گی بلکل اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ایک حالیہ سروے آیا ہے جس کے اندر بڑے ہوش ہوگا ان کا شعفات ہیں وہ یہ ہے کہ شہروں کی میڈل کلاس نوکری پیشہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک سروے کیا گیا ہے جس میں سیونٹی فور پرسنٹ چوہتر فیصد افراد نے یہ کہا ہے کہ وہ مہینے کے اخراجات پورا کرنے کے لیے یا تو وہ کسی سے کرز لیتے ہیں یا وہ پارٹ ٹائم جوب کرتے ہیں یا پھر وہ گھر کی گروسری آئٹمز جو ہیں ان کی خریداری میں کم ہی لے کے آتے ہیں تو اس طرح سے انہیں میرا خال ہے نمبر کہ جس کے اندر یہ ساری بات کی گئی ہے اور یہ بڑا ایک سروے ہے جس میں انہوں نے تمام بڑے شہروں کی جو میڈل کلاس ہے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی خبریں ہیں بجلی کے بینوں کے حوالے سے لوگوں کی خودکشیوں کی چیزیں بیچنے کی تو اس کے بعد پھر ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس سیکٹر میں کہیں نہ کہیں ضرور ریلیف دینا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ ریلیف نہیں دیں گے تو یہ بیچینی مزید بڑھے گی اب اس کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے کے ساتھ تو جماعت اسلامی کا دھرنہ بھی کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں بلکہ اس عوامی بنیاد پہ ہے جس کے وجہ سے انہیں بجلائی مل رہی ہیں کہ بجلی کے حوالے سے جو عوام کا موقف ہے اس کو سنا جائے اس کو جو کپیسی مٹس کی جا رہی ہیں ان کا حل نکالا جاتا ہے آپ ان سے وہ بجلی لیں اور وہ آپ انڈسٹریز کو دے دیں کیونکہ آپ اس کی آلریڈی پیمنٹ تو کر رہے ہیں تو یہ چیزیں حکومت کو ڈیفنیٹلی کرنا پڑیں گی چونکہ تذکرہ اپوزیشن کا ہے تو اصل اپوزیشن تو اسیمبلی میں جماعت اسلامی نہیں ہے ان کی ترمائندگی نہیں ہے اصل اپوزیشن تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف سے ماں سے وائے اڈیالا 804 اور ہماری حکومت ہماری سیٹیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سنتے اب ہم نے انہوں نے عوام کو اس مقصد کے لیے گیدر کیا کہ آپ کے بلز زیادہ آ رہے ہیں آپ پہ ایپی پیز کی ظالمانہ پولیسیز مسلط ہیں آپ کی جیب سے پیسہ ایپی پیز کی امیروں کو جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے وہ تو تحریک انصاف کے اپوزیشن کو آپ ماجد صاحب کیسا ریٹ کرتے ہیں جی اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس دن گورنمنٹ بنی ہے اسی دن تحریک انصاف اپنی شیڈو کیابنٹ لے کے آتی اور لوگوں کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ہر ہر منسٹری کے حوالے سے چیک انڈ بیلنس رکھیں اس کی جو خاملے ہیں ان کے حوالے سے ریپورٹس دیں اپنے اس حوالے سے بائٹ پیپرز لے کے آئیں سجیشنز دیں لیکن افسوس ایسا نہیں ہو رہا پریس کانفرنس ہو رہی ہے بیان بازی ہو رہی ہے جیل کی ملاقاتوں کا گرم احوال سنایا جاتا ہے تو میرا خیال تحریک انصاف کو اب ان چیزوں سے آگے بڑھتے ہوئے جو ریل ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے ان کے پاس اچھے خاصے ایم این ایز ہیں کہ آپ ففٹی پرسنٹ ایم این ایز کو ایک پولیٹیکل بیان بازی کے اوپر رکھیں لیکن پچاس لوگوں سے آپ اٹلیسٹ یہ کام لے سو فیصد سے ایک ہی کام نہ کرائیں اور شخصی جماعت صاحب ایک شخصی جماعت بن جائیں یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماجد صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیہ کے لیے اور آپ کی رائے کے لیے ماجد نظامی صاحب سینئر تجزیہ کار اپنی رائے دے رہے تھے ملک کے مختلف معاملات کی اوپر تحریک انصاف عوامی حق کے اندر اچھی اوپوزیشن کرنے میں ناکام رہی ہے عوامی مسائل اگر اس وقت کوئی جماعت اٹھر آتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے اور اس کا موقف ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک عوام کے لیے مطالبات اور مطالبات میں ظاہری بات ہے جو بجلی کے بل ہے اس کی ظالمانہ ایک تقسیم ہے لوگوں کی اوپر لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں ہر تبتہ پریشان ہیں کل تو میں نے احسن اقبال صاحب کو کہتے سنا جو افاقی وزیر ہے کہ میرا بل بہت زیادہ آگیا تو بس وہ مجھے پرانے ہمارے وزیراعظم یاد آگئے کہتے ہیں اس تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا نہ وزرائعظم کا ہوتا ہے نہ وزیروں کا ہوتا ہے اسی کتے جائیے